اگر آپ سکرین ریکارڈنگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ نے فلم مورا کا نام کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا آج کی ویڈیو میں فلم مورا کا جو نیا سافٹوئر آیا ہے ڈیمو کرییٹر جو سکرین ریکارڈر ہے اور ساتھ ویڈیو ایڈیٹر ہے اس کے فیچرز اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس میں سکرین ریکارڈنگ کے جو فیچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ اس کی پرائز بھی جانے گے اس کے جو بیسٹ فیچرز ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں اور جو آپ کو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سارے فیچرز بتاؤں گا کون کون سا فیچر اس کا سب سے بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ کون سا سوٹوئر ہے جو بلکل اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے جس کے ساتھ ہم اس کو آگے جا کے کمپیر بھی کریں گے سو سب سے پہلے جب اس کو آپ اوپن کرتے ہیں تو اس طرح کا ایک ٹیپ جو آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جاتا ہے اگر آپ نے پہلے کوئی ویڈیو ایڈٹ کیے یا ریکارڈ کیے تو یہاں پہ آپ کے پاس وہ پروجیکٹ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا اگر نہیں کیا تو بالکل سیم ویسے ہی آئے گا یہاں پہ نیو ریکارڈنگ کا اپشن ہے اور نیچے ویڈیو ایڈیٹر کا ویڈیو ایڈیٹر پہ ہم بعد میں آئیں گے سب سے پہلے ہم نیو ریکارڈنگ پہ کلک کرتے ہیں جب آپ ویڈیو ریکارڈنگ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ٹول بار یہ نیا فیچر ہے اس میں اس میں بہت سارے آپشنز ہیں یہ ان میں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کے لیکن یہاں پہ آپ نے کچھ سیٹنگز ہیں وہ کر لینی ہے جس کی وجہ سے آپ جب سکرین ریکارڈنگ کریں گے تو وہ آپ پہلے یہ ساری سیٹنگ کریں گے اس کے بعد اس بار کو آپ یوز کر پائیں گے یہ جو آپشن ہے سب سے نیچے یہ تو آپ یہاں پہ یہ جو بار دیکھ رہے ہیں اس کو آپشن ہے اس کو آپ آن آف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سکرین کا ایریا سیلیکٹ کرنا ہے فل سکرین آپ نے ریکارڈ کرنی ہے یا کسٹم سائز جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ سیٹنگ پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس مزید آپشنز آ جاتے ہیں فل سکرین یہاں پہ فریم ریٹ ون ٹونٹی ایف پیس پہ آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس میں ٹونٹی فور ٹونٹی فائی باقی سارے آپشنز آپ کے پاس یہاں پہ آویلیبل ہیں اس کے بعد جی آوڈیو پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ کمپیوٹر کی جو آوڈیو ہے اگر آپ لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس کی جو آوڈیو ہے وہ آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں نہیں کیپچر کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس اپشن ہے کیپچر، ڈانٹ کیپچر کا آپ کے پاس اپشن ہے اس کے بعد نیچے والا اپشن مائکرو فون اگر آپ مائکرو فون کی جو آوڈیو اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپشن ہے آپ کے پاس اگر آپ نہیں کرنے چاہتے ہیں تو ڈانٹ کیپچر پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچے کیمرہ کا اپشن ہے اگر آپ نے ویب کیم جوا ہے لیپ ٹاپ کی یا آپ نے ایکسٹرنل کوئی کیمرہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی بھی آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں سیون ٹوانٹی بھی تھرٹی فرائم پر سیکنڈ پہ آپ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں سو یہ تھی کچھ سیٹنگز جو آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سکرین ریکارڈنگ جو وہ اپنی سٹارٹ کرنی ہے تو ہم سکرین ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہاں کاؤنٹ ڈاؤن جو انا وان ٹو تری یہ ہوتا ہے تو ابھی ہماری سکرین ریکارڈنگ جو وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اب ساتھ ہم ذرا اس کی پرائس پہ بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ جو ٹول بار ہے اس کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں تو ہم اپنی براؤزر کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ونڈر شہر فلمورا کی جو اپس آئیڈ ہے اس پہ آپ نے یہ جو ان کی پرائس ہے اور اس کا جو انہوں نے یہاں پہ آپشنز دی ہوئے ہیں وہ سارے میں نے یہاں پہ اپن کی ہوئے پہلے سے سو یہ آپ کو میں ساتھ ان کے بارے میں بتاتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس ٹول بار ہے اس کو بھی ساتھ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو پریکٹیکل کے ذریعے پتہ چلے کہ کونسا فیچر ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو پرائس کے اگر بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں اس کی تقریباً سکسٹی ڈالر اس کی پرائس ہے جو ون ٹائم فی ہے آپ اس کو ایک بار دے کے اس کو آپ خرید لیتے ہیں لائف ٹائم کے لئے اس کے علاوہ انوال پلان بھی ہے آپ سال کے حساب سے یا منتلی کے حساب سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے لگتار ویڈیو ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں ٹیٹوریلز بگرہ بناتے ہیں تو آپ اس کو ون ٹائم فی کے ساتھ ایک بار آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں سو اس سے ملتا جلتا جو سوفٹ ویئر ہے وہ اگر اس کی بات کریں تو اس سے بالکل سیم ایسی فیچر اور ایسی ٹول بار اس سوفٹ ویئر کے اندر بھی ہے وہ ہے آئس کریم لیکن اس کی جو پرائس ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی تھرٹی ڈالر پرائس ہے لیکن یہ صرف سکرین ریکارڈنگ ہے وہ ہی کرتا ہے یہ آپ کو ایڈیٹ کرنے کو آپشن نہیں دیتا سو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے باقی سارے فیچر یہ جو ٹول بار ہے اور باقی سارے فیچر جو ہیں وہ بلکل دیمو کریٹر کے اور آئس کریم سوفٹ ویئر کے بلکل سہم ہیں لیکن دیمو کریٹر میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا آپشن مل جاتا ہے اور سکرین ریکارڈنگ میں آپ کو یہ آپشن نہیں ملتا باقی اس کے فیچر سارے ویسی ہیں اور بہت اچھے اچھے فیچر ہیں سو آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس ویڈیو ایڈیٹر ہے آئس کریم جو سوفٹ ویئر ہے سکرین ریکارڈر وہ لے لیں اگر آپ کے پاس ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہے اور آپ بس ٹیٹوریلز وغیرہ بناتے ہیں تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم اس کو فلمورا 9 میں چند فلمورا 9 میں اچھے گا جو دیکھا اس حایہ وہ پرائس جائے uیڈیو کیا گیا اس کے ساتھ اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں فلمورا 9 میں چند فلمورا 9 rede آپ کو سیونٹی ڈالر ہے دس ڈالر کا فرق ہے لیکن فلمورا ایکس جو ہے اس میں آپ کو بہت سارے فیچرز مل جاتے ہیں اس میں بھی سکرین ریکارڈنگ ہے یہ جو آپ سکرین ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈیمو کریٹر کا جو ٹیٹوریل میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ فلمورا ایکس ہے اور یہ میں نے بائی کیا ہوا ہے یہ چیزیں بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لے سکیں کہ کون سامنے کون سا سافٹ ویئر خریدنا ہے کس پر ہم نے اپگریڈ کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دس ڈالر کا فرق ہے اور فلمورا ایکس میں بہت اچھے اچھے فیچرز ہیں آپ اپنے بلوگز بگرہ ایڈٹ کر سکتے ہیں فوڈ ویڈیوز ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مطلب جتنے بھی ایک سافٹ ویئر میں آپ کو ف موجود ہیں سو آپ نے اس میں کچھ ایکسٹر فیچرز ہیں جو فلمورا ایکس میں نہیں ہیں وہاں پہ سمپل سکرین ریکارڈنگ ہے جیسے یہ ابھی ہو رہی ہے جو اگر ہم اس کا یہ ٹول بار یوز کریں تو اس میں یہ والا فیچر مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہائی لائٹ کا اپشن ہے ون کلک کا آپ کریں گے تو اس میں ہائی لائٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایسے آپ اس کو کلک کریں گے اور آپ کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں سو اس کے بعد اگلا فیچر جو ہے یہ یہاں پہ اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں کلر آپ سریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ فیچر بہت کم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں سیکنڈ والا بھی ایسے یہ مرکر والا اس کو بھی آپ کلر اس کا چینج کر کے اس کو بھی آپ چھوٹا بڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ اپشن ہے یہ اگر اس کو کم کرنا چاہیں تو یہ کم ہو گیا زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ب آپ یہاں پہ کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں ان کو اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو یہاں بریچ کا اپشن ہے تو یہاں ون کلک کے ساتھ آپ کی ساری چیزیں ریموو ہو جائیں گی ایک ایک کر کے آپ کرنا چاہیں گے تو یہ اپشن ہے آپ اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک اور ہے یہاں پہ اس کے بعد جی ٹیکسٹ کا اپشن یہ میں آپ کو اس کے ایڈیٹر میں بتاؤں گا یہ آپ یہاں پہ نہ یوز کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ تو فانٹ اچھا ہے نا کلر اچھا آتا ہے یہاں پہ سو یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کیونکہ اس کے جو ایڈیٹر ہے یہ فلم اورا ڈیمو کریٹر جو ہے اس میں ایڈیٹر بھی ہے زیر پہلے آپ میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ریکارڈر بھی ہے سکرین ریکارڈر بھی ہے اور ساتھ ویڈیو ایڈیٹر بھی ہے اور ایڈیٹر میں جا کے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ بہت اچھے اچھے ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے آپ کے پاس اپشنز ہیں سو اس کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہ سرکل کا اپشن ہے یہاں پہ بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اس کا سائز آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اس کو آپ کہیں بھی اگر آپ اس کو سرکل ڈراؤ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے یہ یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو کچھ سیمپلز بتا دیتا ہوں یہ ایسے آپ سرکلز بگرہ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اس کے بعد یہ والا اپشن ریکٹینگل اس میں بھی کلر آپ سرکٹ کر سکتے ہیں سائز چھوٹا بڑا اس کا آپ کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ ہائلائٹ کرنے کے لیے ریکٹینگل آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ کم کرنا چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سو یہ ایسے اس کی فیچرز جو ہیں یہ ایسے کام کرتے ہیں یہ بہت اچھے فیچر ہیں سکرین ریکارڈنگ کے لیے بہت اچھے ہیں سو اس کے بعد یہ اگلا اپشن جو ہے وہ ہے ایرو کا کسی بھی اپشن پہ اگر آپ نے یہاں سے مثال کے طور پر یہ فلم اورا کا یہاں پہ نام یا لوگو جو بھی یہاں لکھا ہوئے تو اگر یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں آپ کر سکتے ہیں جیسے یہاں سائن ان کا اپشن ہے تو اس پہ آپ بتانے کے لیے یہاں پہ اس کو ایروز کے ذریعے آپ یہ کچھ اپشن جو ہے وہ بتانے چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلا اپشن جو ہے کہیں بھی آپ جیسے سبسکرپشن پلان اس کے نیچے اگر آپ کوئی لائن ڈرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپشن ایسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو یہ کچھ اس کے فیچرز ہیں یہ جو پرانا والا جو ہے سکرین ریکارڈر ان کا پہلے بھی ایک تھا فلمورا کا وہ ابھی ختم ہو چکا ہے تو ڈیمو کریٹر آ گیا اس میں کچھ فیچرز وہ تھوڑے کام تھے ابھی انہوں نے زیادہ ایڈ کر دی ہیں تو یہ سارے فیچرز آپ اس میں یوز کر کے یہ سارے آپشن تو آپ کی سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ بھی اس میں ویڈیو ایکسپورٹ کو آپشن جو ہے وہ فور کہتا کہ وہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں ویڈیو میں سو یہ تقریباً آپ کو یہ سارے فیچرز ابھی سمجھ آ گئے ہوں گے ابھی ہم ریکارڈنگ کو کرتے ہیں سٹاپ اور سیدھا یہ آپ کی جو فائل ہے اور آپ دوبارہ سے چلے جائیں گے ڈیموکریٹر ایڈیٹر میں ابھی یہ لوڈنگ کر رہا ہے یہاں پہ اور سیدھا ہم جائیں گے فیلمورا کا جو ڈیموکریٹر کا یہ جو سوفٹوئر ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹرفیس ہے یہ خود بخود یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے اور یہ جو سب سے پہلہ آپشن ہے یہ میڈیا کا اور یہاں جو ہم نے سکرین ریکارڈنگ کی ہے ابھی آپ کے سامنے وہ یہاں پہ آ چکی ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے صرف ویڈیو ریکارڈ کیے آڈیو جو میں ایکسٹرنل مائک سے الگ سے کر رہا ہوں سو اگر آپ اس میں ریکارڈ کریں گے آڈیو تو ساتھ آڈیو کا یہاں الگ سے اوپشن آ جائے گا اور نیچے یہاں پہ ویڈیو کا سو اگر آپ ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اوپشن یہاں پہ آ جاتے ہیں اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میڈیا کا اوپشن پہلا سیکرنڈ والا جو ٹیکسٹ کا اوپشن میں اس لئے آپ کو ریکارڈنگ کے دوران کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ نے نہیں ایڈ کرنا یہاں پہ آپ کو بڑے اچھے اچھے یہاں پہ اوپشن مل جاتے ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنا ٹیکس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ کسی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے میں اس کو ایڈ کرتا ہوں یہاں ویڈیو پہ سو آپ ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹیکسٹ جو آپ نے ٹائٹل وغیرہ کچھ ایڈ کرنا ہے وہ یہاں آپ بڑے ایزیلی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کو میں اٹھا دوں یہاں سے کوئی اور ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں جیسے یہ والا ہے اس کو ہم ڈریک اڈڈ راپ کرتے ہیں تو اب دوبارہ سے پلے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے اور بہت سارے آپ کے پاس یہاں ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے اپشن موجود ہیں جیسے اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اب یہ دوبارہ سے ہم پلے کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ٹیکسٹ آپ کو آگیا اب اگر آپ اس پہ کลک کریں گے یہاں ویڈیو کو تھوڑا سا سٹاپ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کلک کریں یہاں پہ یہاں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں ہم کچھ بھی اور لکھ سکتے ہیں جیسے ہم سوفٹ ویئر کا ہی نام لکھ دیتے ہیں ڈیمو گریئیٹر سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آگے بیچے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ساری یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں یہ آپ کلر اس کا چین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں وائٹ کلر ہے آپ یہاں سے کلر کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریڈ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سیلیکٹ کریں گے کوئی بھی کلر آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ فونٹ کا اپشن ہے فونٹس بہت سارے یہاں پہ ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی فونٹ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ والے ہر سافٹ ویئر میں تقریباً فیچرز ہوتے ہیں کم زیادہ رائٹ لیپ یہ سارے ٹیکسٹ آگے بورڈر آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا آپ چیک کر لیں یہ چیزیں آپ بہت ایزیلی اس میں فلمورا میں کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ہیں یہ سارے جتنے بھی آپشنز ہیں آپ کے پاس ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے اوپر یہ آپ ان کو یوز کر کے اپنا ٹیکسٹ بغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اگلا فیچر وہ آپ یہاں پہ ڈائلوگ باکس کہیں پہ آپ نے کسی جگہ پہ کوئی چیز بتانی ہے تو وہ آپ ایڈ کریں لیکن آپ کے پاس یہ دوسرا فیچر ہے ٹیکسٹ کا تو آپ اسی کو یوز کرتے ہیں بہت کم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں سٹکر بھی بہت کم یوز ہوتے ہیں اس کے پاس جو بیسٹ اوپشن ہے اس میں ٹرانزیشنز کا ہے وہ ٹرانزیشنز آپ اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم اگر یہاں پہ جائیں تو ہم ایک ٹرانزیشن ایڈ کرتے ہیں پھر آپ کو ساتھ بتاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ویڈیو کو سپلٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں ٹرانزیشن تو اب ہم اس کو پلے کریں گے تو ٹرانزیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ اس کی ٹرانزیشن آئے اسی طریقے سے آپ ٹرانزیشن بگرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن گرین سکرین کا اس میں اپشن ہے پین اینڈ زوم کا اس میں اپشن ہے اگر آپ نے سپیسیفک کوئی ایریا سکرین میں آپ نے دکھانا ہے زوم کر کے تو وہ سارے اپشن فلم اور ایکس میں بھی ہے اس میں بھی ہے سینیمیٹک بارز جو ہوتی ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو کی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ویڈیو کے بلیک بارز جو ہوتی ہیں ان کو سینیمیٹک بار کہتے ہیں تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ماؤس کرسر کے یہ جو اپشن ہے یہ فلم اور سکرین جو پہ الڈ والا تھا اس میں بھی تھے اور دوسرا فلم اور ایکس میں بھی ہیں اور اس میں بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے سو اس کے بعد یہ کچھ ٹیکس کے جوٹائٹل ہیں وہ آپ یہاں ایڈ کرنے کے لیے یہ ٹیمپلچ جو ہیں یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں سو یہ تو اس کا پینل تو یہ اس کا تھا پینل اب یہاں پہ اگر آپ آئیں تو انڈو کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس یہ دو اپشن ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد گروپ کرنے کا اپشن ہے یہاں پہ سپلٹ کرنے کا اپشن ہے اگر ویڈیو کو پہ کلک کریں تو یہاں دیکھیں سپلٹ کریں گے تو یہاں سے ویڈیو ہماری کٹ ہو چکی ہے تو بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ مارکر کا اپشن ہے یہاں پہ کہیں بھی اگر مارک کرنا چاہے تو یہاں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ویڈیو کو یہاں پہ اس نے مارک کر دیا یہاں پہ یہاں ہم کرتے ہیں دوبارہ سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ویڈیو اب اس سے آگے نہیں یہاں پہ اس کی لیند ختم ہو جاتی ہے سو یہ سمپل سا سافٹ ویر ہے اس میں فیچرز کافی اچھے ہیں سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں سو یہ اس کا سمپل سا انٹرفیس ہے سارے فیچرز میں نے آپ کو بتا دیئے اب اگر آپ ویڈیو ایڈٹ کر چکے ہیں تو ایکسپورٹ کے آپ اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ اپنی سیٹنگز وغیرہ کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کا فارمٹ یہ ایمپی فور یہ آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد اپنے پروجیکٹ کا نام آپ نے وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ ڈیمو کرییٹر سافٹ ویر کا نام لکھتے ہیں یہاں ہم نے نام لکھ دیا اور فائل کونسی فالڈر میں گیلری میں آپ کے سسٹم میں جائے گی وہ آپ یہاں پہ سیٹنگز کر سکتے ہیں ویڈیو کا ریزولیشن وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فریم ریٹ یہاں پہ سیٹنگز کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کے بعد نیچے آڈیو کی کچھ سیٹنگز ہیں آپ کر سکتے ہیں ایکسپورٹنگ سے پہلے اس کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے تو یہ تھا ڈیمو کرییٹر جو نیا سافٹ ویر آیا ہے فلمور کا امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج میں نے فرام کر دی ہوگی اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے انسٹا پہ میسج کر سکتے ہیں اور کمیٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پہ ریپلائے کر دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ